کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا اور بنے بیٹھے ہو مسلمان ذرا دیکھ تو لو اب تو اپنے بھی حکارت پر ادھر آئے ہیں چاہتوں کا یہ بہران ذرا دیکھ تو لو تم کو بھیجا ہے محبت کے لیے دھرتی پہ اور تم ہو گئے حیوان ذرا دیکھ تو لو درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے تم تو ہو صاحب ایمان ذرا دیکھ تو لو آج کی ویڈیو کی جروعات بہتی زبردست بہتی خوبصورت ایک شاعری کے ساتھ ہم لوگوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ڈیلی کے بنیاد پر ایسا ہی کریں گے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی نصیت ہوگی تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب آج میں آپ لوگوں کو دوستو ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا بتانے والا ہوں ایک کریم ہے جس کو آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹبت کریم سے ایک ایسا فرمولا ہے دوستو جس کے ریزلٹس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے گھر کے افراد اپنے اردگرد کے لوگوں کو جو میری محفل میں ہوتے ہیں ان کو میں استعمال کرواتا رہتا ہوں وقتا فقتا تو ان سے مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ کالے نہیں رہنے والے کیونکہ میں آ چکا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ٹبت کریم کا فرمولا بنا لیتے ہیں کس طرح سے بنے گا نیچرلی چیزوں کے ساتھ آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤ لے لیتے ہیں اس میں ہم تمام اجزاء ایڈ کریں گے آپ لوگوں نے بازار میں جانا ہے اور یہ ٹبت کریم لے آنی ہے ٹبت کولڈ والی اس کے اوپر یہ کولڈ لکھا ہوئے یہ آپ لوگوں نے لے آنی ہے تو یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے دوستو صرف ایک چھٹکی ڈیویلپر کی جو آپ لوگوں کو آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی کیونکہ کی پڑی ہے یا کوئی بھی اور ڈیویلپر پڑا ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اس میں ٹھیک ہے تقریباً ایک چھٹکی کے برابر ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے پہلے ان دونوں اجزاء کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بعد میں دوسرے اجزاء کو اس میں ملا لیں گے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے شرط یہ ہے تاکہ یہ جو ڈیویلپر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے زراعت ہوتے ہیں یہ اس کریم میں حل ہو جانے چاہیے یہ آپ لوگوں کے لیے نائٹ کریم بھی ہے اور اس کو ڈیو میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں لیکن دھوپ میں نہیں جانا آپ لوگوں نے اس کو استعمال کر کے یا اس کو لگا کر اس کے بعد اس میں شامل ہونے والے ہیں دو وائٹمن ای کے کیپسولز جو سکن والے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لینے ہیں ایفیون جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں لینے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے ٹاماٹر کا جوس اس میں بہت زیادہ وافر مقدار میں وائٹمن ای پائے جاتا ہے جو کہ سکن کی بریٹننگ کے لیے اور سکن کی لائٹننگ کے لیے اور سکن کو اچھے طریقے سے موسٹرائز رکھنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر سکن کو ہیڈریٹ رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری سی چیز ہے یہ آپ لوگوں نے تقریباً ڈیڑھ چمچ یعنی ڈیڑھ یہ چھوٹے چمچ ہیں لیکن آپ لوگوں نے کھانے کا ایک چمچ ایڈ کر لینا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں تو یہ دوستو ہماری کریم تیار ہوئی ہے اس کریم کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے اپنے چہروں کے اوپر لگا لینا ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں پر لگا لیجئے یا اپنے پاؤں کے اوپر لگا لیجئے یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ جس کو آپ برائٹ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر اس کو اپلائے کر دیجئے اچھے طریقے سے اس طرح سے ٹھک سی لیئر آپ لوگوں نے لگا لینی ہے اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے جلن کی صورت میں آپ لوگوں نے اسی ٹائم اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے کیونکہ جیسے ہی سکن کے اوپر یہ لگتی ہے اگر آپ لوگوں کو جلن ہوتی ہے خاص طور پر دانوں والے چہروں کے اوپر یہ بالکل بھی نہیں لگے گا میرے چینل پر دوسری ریمیڈیز بہت ساری پڑی ہوئی ہیں آپ لوگ جا کر ان کا وزٹ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ صرف سکن کو وائٹ کرنے کے لیے یاد رہے لگا کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے اگر ساری رات کوئی بے چینیز ہی ہوتی ہے تو فوراں سے اٹھ کے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے نہیں تو دن میں دھوپ میں جائے بغیر گھر پر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے رات میں اس لیے کہہ رہا ہوں رات کو ہر بندہ فری ہوتا ہے ہر بندے کے پاس جو ہے وافت ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ رات کو لگا کر سو سکتے ہیں تو نہیں تو دن میں استعمال کر لیجئے یہ دوستو بہت کمال کی ریمیڈی ہے آپ لوگوں کی سکن کے اندر سے جتنے ڈیڈ پارٹیکلز ہوں گے ان کو نکال دے گی ان کو ختم کرے گی اور وائٹننگ فراہم کرے گی اس میں چونکہ ٹومیٹو جوس ایڈ ہوا ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور اس میں وائٹمن ای کیپسول میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے یہ سردیوں میں آپ لوگوں کی سکن کو اللہ حافظ